اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے یونٹ نمبر ٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اکسسائز ہے آپ کے پاس ٹو پوائنٹ ون اور آپ کی ٹیکس بک کا پیج نمبر ہے ٹوئنٹی ٹو پچھلا جو میرا لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوارڈیٹک ایکویشن کے روٹس کی نیچر کو جاننے کے لیے آپ کو ڈسک یا ڈسکرمنٹ نکالنا پڑتا ہے تو اس اکسسائز میں جو پہلا کوسٹن ہے اس میں جسٹ آپ نے ڈسک یا ڈسکرمنٹ نکالنا ہے ٹھیک ہے جو گیون ایکویشن ہے ہر ایک کی آپ نے ڈسک فائنڈ کرنی جیسے کوسٹن نمبر ون ہے شارٹ کوسٹن ہے جتنا وہ پوچھے آپ نے اتنا ہی آنسر دینا ہے یعنی یہاں وہ صرف ڈسکرمنٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ نے ڈسکرمنٹ ہی لینا ہے جیسے کہ دیکھیں کوسٹن نمبر ون کا جو پہلا پارٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے یہ ایکویشن دیوی ہے جو کہ کوارڈرٹک ایکویشن ہے اور سٹنڈر فارم میں ہے یعنی سیکنڈ ڈگری ایکویشن ہے ایکویشن ہے اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ایکس سکیر ہے پھر ایکس ہے اور پھر آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے یعنی کہ یہ سٹنڈر فارم میں ہے اب آپ نے جو کوارڈرٹک ایکویشن کی سٹنڈر فارم ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیر کرنا ہے تو یہاں ایکس سکیر کا کو ایکویشن کیا ہے ٹو بی کا ایکس جو ہے وہاں پہ بی آپ کے پاس کیا ہے مائنس ٹری ایکس کے کو ایکویشن جو ہے مائنس ٹری یعنی کہ وہاں پہ بی سٹنڈر فارم میں لکھا جاتا ہے اور یہاں پہ کیا ہے بی کی جگہ مائنس ٹری اور سی کی جگہ کیا ہے مائنس وان اب ہم نے ڈسک فائنڈ کرنی ہے تو ڈسک ہے بی سکیر مائنس فور اے سی اب بی کی جگہ آپ نے مائنس 3 پٹ کیا فور اے کی جگہ آپ نے یہ 2 پٹ کیا اور سی کی جگہ آپ نے مائنس 1 پٹ کیا تو سکیر کی وجہ سے سکیر ایون نمبر ہے مائنس کیا ہو جائے گا پلس اور 3 سکیر کا مطبع ہے 3 کو 2 ٹائم ملٹیپلائے کریں 9 آ جائے گا مائنس اور مائنس کیا ہو جائے گا پلس 42008 8 اور 9 کیا ہو جائے گا 17 تو یہ آپ نے ڈسک فائنڈ کر لی مزید اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا جسٹ آپ نے اس کی کیا کرنی ہے ڈسک فائنڈ کرنی ہے اس طرح آپ باقی پارٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے نا جسٹ گیون ایکوئین کے ڈسک یا ڈسکریمنٹ فائنڈ کریں گے اب ہم کوسٹن نمبر 2 دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے فائنڈ دنیچر آف دا روٹ آف دا فالوینگ گیون کوارڈیٹک ایکوئینس انڈ ویریفائی دا ریزلٹ بائی سولونگ دا ایکوئینس اب دیکھیں کہ کوسٹن نمبر 2 بھی شارٹ ہی کوسٹن ہے لیکن اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف آپ اس کی ڈسک فائنڈ کریں بلکہ اس کے روٹس کو بھی ڈسکس کریں اور پھر ویریفائی کریں کہ جو بات آپ روٹس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ویریفائی کریں آپ تو دیکھئے کہ ایکوئین جو ہے کوسٹن نمبر 2 پارٹ 1 کی میں نے یہ ایکوئین لکھی ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوڈرٹک ایکوئین کو جب بھی سولپ کرنے لگیں اس کا سٹنڈرڈ فارم میں ہونا ضروری ہے تو یہ دیکھیں سکیئر ہے پھر ایکس ہے پھر ایکس ریز ٹو پاور زیرو ایکس ریز ٹو پاور زیرو کا مطبع 1 تو لکھی ہو یا نہ ہو یہ کانسٹنٹ آپ اسے کہیں گے تو یہ سٹنڈرڈ فارم میں ہے اب ہم لکھیں گے کہ کمپیر ویڈ دا سٹنڈرڈ کوڈرٹک ایکوئین سے ہم نے اس کو کیا کیا کمپیر کیا تو دیکھیں یہاں پہ 1 ہے اے کی جگہ یہاں پہ کیا ہے 1 بی کی جگہ یہاں پہ کیا ہے مائنس 23 اور سی کی جگہ کیا ہے 120 ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ڈس لکھنی ہے بی سکیئر مائنس 4 اے سی بی کی جگہ ہم نے کیا پٹ کیا مائنس 23 مائنس 4 اے کی جگہ ہم نے کیا پٹ کیا 1 اور سی کی جگہ ہم نے کیا پٹ کیا 120 تو دیکھیں کہ سکیئر کی وجہ سے مائنس کیا ہو جائے گا پلس اور 23 ملٹی پلائے بائی 23 529 آئے گا اور 4 ones are 4 اور 4 کو 120 سے ملٹی پلائے کیا 480 تو 529 میں سے 480 سبجیکٹ کیے تو 49 تو 49 ایک آپ کے پاس پوزٹیو نمبر آیا ہے اور 7 ہی یہ پرفیکٹ سکیئر ہے تو آپ کیا لکھیں گے 49 is greater than zero greater than zero that's mean یہ کیا ہے positive which is positive ٹھیک ہے نا greater than zero لکھنے کا مطلب کیا ہے which is positive and 49 آپ کیا لکھیں گے کہ پرفیکٹ سکیئر ہے تو ظاہری بات ہے جو رول میں نے آپ کو چار بتائیں ان میں سے پہلا رول اس پہ اپلائے ہوگا آپ کیا لکھیں گے the roots are real rational آپ چاہیں تو rational پہلے لکھیں بریکٹ میں بعد میں real لکھ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا and unequal کہ roots آپ کے پاس کیا ہیں rational and unequal یہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس disk positive ہو اور perfect کیا ہو greater than zero ہو اور perfect سکیئر ہو greater than zero ہو یعنی کہ positive ہو اور ساتھ ہی کیا ہو perfect سکیئر ہو تو roots آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں rational and unequal اب ہم verify کرتے ہیں کہ کیا یہ بات جو ہم نے کی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو no solving the equation by factors آپ چاہیں تو quadratic formula بھی apply کر سکتے ہیں لیکن best ہے کہ پہلے آپ factor سے solve کیا کریں اگر factor سے solve نہ ہو تو quadratic formula سے ہر equation جو quadratic ہوتی ہے وہ solve ہو جاتی ہے اگر جو ہے نا وہ خود کہے کہ completing square سے کریں تو وہ method آپ apply کیا کریں otherwise factorization and quadratic formula is best آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے x square minus 23 x plus 120 equal to 0 اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ multiply کریں تو 120 آئے اور پلس کریں تو آپ کے پاس 23 آئے تو 15 8 زار کتنا ہوا آپ کے پاس 120 اور minus 15 اور minus 8 کتنا ہوا minus 23 میں repeat کرتی ہوں multiply کریں تو 120 آئے اور پلس کریں تو آپ کے پاس minus 23 آئے تو minus 15 multiply by minus 8 minus plus اور 15 8 are 120 اور minus 15 اور minus 8 minus 23 بنا اب ان دو میں سے آپ نے x کو common نکالا x minus 15 یہاں سے minus 8 آپ نے common نکالا تو x minus 15 is equal to 0 تو اب دیکھیں کہ x minus 15 common نکالا تو x minus 8 آگیا اب یہ دو فیکٹر ہیں each one is equal to 0 یعنی x minus 15 is equal to 0 اور x minus 8 is equal to 0 آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس کیا x equal to 15 آگیا اور x is equal to 8 تو اب ہم کہیں گے کہ thus the roots are rational and unequal کہ roots جو ہیں وہ کیا ہیں rational اور unequal ہیں rational کیسے ہے 15 by one is a rational number 8 by one is a rational number اور 15 اور 8 دو different number ہیں یعنی کہ unequal ہیں 15 by one rational number ہوا اور 8 by one بھی ریشنل number ہوا ٹھیک ہے اور اس سے یہ پروف ہوا کہ یہ جو ہم نے ڈس نکالی تھی اور اس میں جو ہم نے لکھا تھا کہ اس کے roots rational اور کیا ہیں unequal وہ verify ہو گیا کہ roots جو آپ کے پاس equation کو solve کرنے سے آئے ہیں وہ کیا ہیں rational اور کیا ہیں unequal ہیں تو اس طریقے سے باقی part بھی آپ solve کریے